بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز اور میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین دوبارہ بات کرتے ہیں فونزی سکیم کے تحت چلنے والی کمپنیز کے متعلق ہمارا ایک ہی کام ہے کہ حقائق آپ کے سامنے رکھنا ہمارا ایک ہی کام ہے کہ یہ جو نوصر باز جو لٹے رہے ہیں جو بے روپی ہیں ان سے عوام کو بچانا کیونکہ یہ اس طرح شیشے میں اتارتے ہیں کہ آپ کو کیا بتائیں ان کی چکنی چپڑی باتیں انہوں نے ہمیں بھی کالز کی اور بہت سی آفرز بھی کی لیکن الحمدللہ ہم پہلے سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہ جھکنے والے نہ بکنے والے اور نہ ہی ڈرنے والے آئی دوبارہ آپ کو ایم شاپنگ ورلڈ کے وسیم اکرم صاحب کی ایک اور کہانی ایک نہیں کہانی آپ کو سنائیں گے آہستہ آہستہ ان بہروپیوں کے چہرے پہ جو پردہ ہے اس کو میں ہٹاتا رہوں گا اور میرا موٹر صرف یہی ہے کہ عوام ان بہروپیوں کے آگے مت لٹیں ایک تو میں ایم شاپنگ ورلڈ کی اوپر بات کروں گا دوسرا انفینیٹ ٹریڈ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں سفیان چیما سائم ان کے متعلق بہت سی اور تفصیلات بھی ہمیں محصول ہو چکے کچھ وائس نوٹس بھی آئے ہیں اور سفیان چیما صاحب ان کا ماضی کل میں نے آپ کو بتایا تھا حال پاکستان پروجیکٹس میں تھے پی ڈائمنڈ میں بھی تھے وہاں پہ بھی سکیم کری کر کے بھاگے اور اب انہوں نے اپنی کمپنی لانچ کر لیا ہے پہلے فاس تھا پھر آئی ٹی جی کمپنی بنا لی گی عوام کو لوٹ مار کر رہے ہیں دبائی کا انہوں نے نمبر رکھا ہوا ہے میں نے ان سے موقف کے لیے ان کو فون بھی کیا کہ بھئی آپ اپنا موقف دے کل کل آپ بھی کہیں گے جی آپ نے ہمارے سے موقف نہیں لیا اس لیے ہم نے آپ کے خلاف کیس کر دیا ہے خیر انہوں نے اس حوالے سے کوئی جواب نہیں دیا لیکن جو صفیان چیمہ ہیں انہوں نے ایک اور ایمپلائی کو فائر کیا ان کے دس خطوں سے لیٹر ہیڈ کے اوپر اور اس حوالے سے میں کل کا پروگرام آئی ٹی جی کے اوپر کروں گا آپ کو انفینٹ ٹریڈ گروپ کے متعلق بتاؤں گا جو ان کے پارٹنر ہیں سائم ان کی تھوڑی سی حقیقت آپ کو بتاؤں گا صفیان چیمہ کے مزید تہلکہ خیز انکشفات آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن آج جو اس کے علاوہ ایک کراچی کی کمپنی میں نے آپ کو بتائی تھی وولف اس کے اوپر بھی ہماری ٹیم تقریباً کام مکمل کر چکی ہے وہ حقیقت آپ کے سامنے رکھیں گے ونڈر میکرز کے حوالے سے ڈاکٹر سائیبان لوٹ مار کر رہے ہیں عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں انہوں نے جو اپنے کرتے درتے رکھے ہیں ایک ملک نظیر ہو گیا ایک مہر شباز ہو گیا وہ صحیح طریقے سے عوام کو لوٹ رہے ہیں کیونکہ آپ نے صرف پاؤ گوشت کے لیے خیر آج ایم شاپنگ وائلڈ کے اوپر بات کرتے ہیں ایم شاپنگ وائلڈ جب مارز وجود میں آئی تو وسیم اکرم صاحب یا وسیم راجبوت صاحب یا کیپٹن وسیم صاحب سائیڈ آپ نے خود کرنا ہے کہ آپ کا اصل نام کیا ہے تین نام تو ہمیں محصول ہوئے ہیں آپ نے ایک ایمپیریل مال میں جب یہ کمپنی سٹارڈ کی تھی تو آپ نے ایمپیریل مال میں ایک یوٹیوبر میرے بھائی کو بھی بلایا تھا ان سے اس کو بھی آپ نے میرے خیال سے شیشے مہتارا تھا تو میرا ایک دعویٰ تھا کہ جو عزمہ خان ہے وہ ایم شاپنگ وائلڈ میں پارٹنر ہیں یہ دعویٰ حقیقت کیا ہے یہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھیں گے کیونکہ وہاں پہ ایک بہت بڑی جو ایمپیریل مال لہور میں ہے کپڑے کی بوتیک بن رہی ہے سردیاں بہت پڑ گئی ہیں تو میری حال سے تمام جو ایم شاپنگ وائلڈ کے ممران ہیں اور جتنے اور لوگ ہیں ان کو اگر کپڑوں کی ضرورت ہے تو ایمپیریل مال میں چل جائیں ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے آپ کو حقیقت بتائیں گے کہ ایمپیریل مال کا آفیس کہاں پہ گیا ہے اللہ معاف کرے کیسے کیسے لٹے رہے ہیں وہاں پہ یہ آپ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوں گے جو چل رہی ہے اس میں عزمہ خان صاحب آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اور وہ کہتی ہے جی میرا تو کوئی لینہ دینہ ہی نہیں ہے میں تو بڑی معصوم ہوں مجھے صرف بدنام کیا جا رہا ہے لیکن حقیقت میں عزمہ خان صاحبہ وسیم اکرم صاحب کی پارٹنر ہیں میں وسیم اکرم صاحب کی ویڈیو تو چلا رہا ہوں تو اس میں سے ایک کلپ میں نے اٹھایا ہے جس میں وہ بڑے ہی دعوے سے کہہ رہے ہیں جی ایمپیریل مال کے سامنے وہ سامنے جو لینڈ آپ کو دکھ رہی ہے وہ بھی کمپنی کی ہے ناظرین یہ آپ نے وائس نوٹ سنا اس کے علاوہ ایم شاپنگ ورلڈ کے جو مالک ہیں وسیم اکرم صاحب وہ آج کا انہوں نے کراچی میں پڑاو ڈالا ہوا ہے کیونکہ وہاں سے وہ گاڑی لینے گئے تھے 32 لاکھ رویہ تسلیم کر کے آ چکے ہیں میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ان کا ایک اور ایکسچینجر ہے جس کا نام عثمان ہے آج میں آپ کو عثمان کی تصویر بھی دکھاتا ہوں آپ وہ ذرا ملائزہ کیجئے عثمان صاحب کو ان کے پاس بھی ایک ایم جی گاڑی ہے اور یہ ایم جی گاڑی لگتا ہے عثمان صاحب سے بھی وسیم اکرم صاحب لازمی واپس لیں گے جس طرح انہوں نے سیف اللہ سے واپس لی ہے کیونکہ سیف اللہ بھی ان کا ایکسچینجر تھا تو جب معاملات تھوڑے سے گڑڑ ہوئے تو انہیں نے کہا گاڑی واپس کر لیکن خیر وہ بتیس لاکھ روپے تسلیم کر کے کہ میں نے چونسٹھ لاکھ روپے لیا تھا اسی طرح یہ جو موصوف عثمان صاحب ہیں یہ بھی کراچی میں ان کے ساتھ انہوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں لیکن یہ جو کراچی میں انہوں نے کل پرسو پی سی میں تھے تو وہاں پہ ایک اور جو اپٹ آباد کے ڈاکٹر نومان صاحب ہیں اور ایک کوئی سردار صاحب ہیں جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کو لوٹنا ہے ان کو شیشے میں اتارنا ہے کیونکہ جتنی بھی یہ کمپنیز آتی ہیں یہ سب سے پہلے جو سو کارڈ لیڈرز ہوتے ہیں جو نیٹورکرز ہوتے ہیں ان کو لالش دیتے ہیں ان کا جس طرح یہ کراچی کی جو کمپنی ہے اس نے کچھ نیٹورکرز کو کراچی میں بلایا پھر اب پورے پاکستان میں گمارے ہیں روز رات کھانے کھائے جا رہے ہیں شاپنگ کروائی جاری ہیں بہت سے تفصیلات ہیں لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان نسربازوں سے خدارہ آپ بج کے رہیں یہ ایم شاپنگ ورلڈ کی وہ والی ویڈیو ہے جب یہ کمپنی مارز وجود میں آئی تھی ایمپیریل مال میں کہا گیا تھا جی یہ پورا حال ہم نے بلکہ پلازا ہم نے لے لیا ہے لیکن وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ پلازا کسی اور کا نکلا ہے اس کی تفصیلات بھی ہمارے پاس پہنچ چکی ہیں اور وسیع مکرم صاحب جسنا دعویٰ کر رہے تھے کہ وہ سامنے جو لینڈ ہے وہ بھی کمپنی کے نام پر ہے اب صرف ایک سوال ہے وسیع مکرم صاحب کہ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے آپ کی ایم شاپنگ ورلڈ اگر کمپنی ہے میرے سوال کا جواب دے دے کہ ایم شاپنگ ورلڈ کی کمپنی کا سورس آف انکم کیا ہے آپ کے کون کون سے ایسے فیزیکل پروجیکٹس ہیں کہ آپ کو ارننگ ہو رہی ہے تو آپ ممران کو ویڈرال دیں گے ابھی تو آپ نے ویڈرال ہی بند کر دیں جن ممران نے سون لگایا وہ اسی امید کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ شاید وسیع مکرم صاحب رحم کھائے ان کے دل میں کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں عرب پتی ہوں ان کے دل میں اللہ پاک رحم ڈالیں اور وہ ممران کے پیسے ان کو واپس کر دیں لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے انہوں نے پیسے واپس نہیں کرنے ان کا جو ایک ایم ہے جتنے عرب رویہ انہوں نے کمانا ہے وہ کمائیں گے اور رفو چکر ہو جائیں گے پھر آپ نے پکڑنا ایکسچینجر کو ہے آپ نے پکڑنا عزمہ خان صاحبہ کو ہے جو اس کمپنی میں پارٹنر ہیں اس کے علاوہ آپ کو ایک اور بات بھی بتا دیں کہ جو کپڑے کے آوٹلیٹ سی جہاں پہ برینڈڈ کپڑے آنے تھے وہ برینڈڈ کپڑے تو نہیں ہے البتہ لنڈا بزار لہور میں لگ چکا ہے اگر تھڑا آپ کو زیادہ لگے تو لہور کے لنڈے بزار میں راولپنڈی کے لنڈے بزار میں آپ جا سکتے ہیں آپ کو اچھی جیکٹس اچھے کپڑے بھی مل جائیں گے ایم شاپنگ ورلڈ والے آپ کو کپڑے بھی نہیں دیں گے آپ کو آپ کی انویسمنٹ بھی نہیں دیں گے آپ کو آپ کا ویڈرال بھی نہیں دیں گے البتہ آپ کو یہ ضرور کہیں گے کہ کمپنی کے حالات کچھ خراب ہیں آپ مزید انویسٹر لے کے آئیں تاکہ آپ کو بونسز دیے جائیں آپ کا ویڈرال آپ کو دیا جائیں اس کا بھی ایک وائس نوٹ ہمارے پاس آیا وہ میں اگلے پروگرام میں چلاوں گا لیکن ایم شاپنگ ورلڈ کی حقیقت ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے کہ یہ جو نو سر باز ہیں جو لٹے رہے ہیں آپ دیکھ لیں فائف سٹار کے آمیر مغل امیر حسین رفو چکر ہو گئے فائف سٹار کے حریش کڈیلا ان کا وجود کہاں پہ ہے پھر ان کے اور جو پارٹنر تھے وہ کہاں پہ ہے ونڈر میکرز والے ابھی مارکیٹ ان کے لئے کھلی ہے وہ لوٹ مار کر رہے ہیں ابھی جو کراچی کے کمپنی آئی ہے وہ لوٹ مار کر رہی ہے ایم شاپنگ ورلڈ والے بھی بیش میں پڑ چکے ہیں آئی ٹی جی انفینیٹ ٹریڈ گروپ جو اس کے صفیان چیما صاحب ہیں وہ لوٹ مار کر رہے ہیں دو سے تین کمپنیز ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ اس کے اوپر کام مکمل ہو جائے گا آئی ٹی جی کے اوپر کل آپ کو تفصیلی پروگرام کر کے بتاؤں گا کہ یہ لوگوں کو کس طرح لوٹ رہے ہیں اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ